بعد یہ نیلم کے غیور لوگوں کو جو ہر وقت آدماش میں رہتے ہیں جب بھی ہندوستان کے ساتھ تعلقات خراب ہوں تو بعد یہ نیلم سب سے پہلے جو ہے وہ تحرکت ہوتا ہے ان کا پیچھے چودہ پلنہ سال سے راستے بند رہے اور پھر جو صورتیں آپ نے پرداشت کی میں ان جنہی لوگوں کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے ان غیور لوگوں نے عدرت کرنے کی کوشش نہیں کی یہ ملک پاکستان کے دفاع کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح یہاں جاتے رہے اور عالمی طور پر اس بات کا نوٹس لیا گیا کہ پندرہ سال سے یہ سلسلہ رہا لیکن کوئی شکایت نہیں ہو صداقہ فضل کرنے سے اللہ پاک آپ کو اس میں اور اس کا کامت ہو انشاءاللہ ہم منزل کے قریب ہیں اور راجہ فاروق عدرت خان کی قیادت میں تحریک ازادیہ کشمیر کو اور جاگر کر کے آگے بڑھائیں گے اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم